سال تھا 1988 جب نواز شریف اتحادیوں کے ساتھ مل کر وزیراعظم بننے کی تیاری کر چکے کچھ سرکاری افسران ان کے پاس پہنچے اور انہیں متنبع کیا کہ ادھر پیپلز پارٹی کا مینڈٹ چوری کر کے وہ وزیراعظم بن گئے تو شاید دوبارہ پاکستان دولخت کونے جیسی شورتحال کا سامنا کرزام پڑ سکتا ہے جس طرح میں نواز سیریز کی نوی اپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر نواز شریف نے یہ کیوں کہا کہ میں پاکستان کی قیمت پر کبھی وزیراعظم نہیں بننا چاہوں گا محترمہ بینظیر بھٹو کیسے اپنی حکومت کو قانونی جواز فرام کرنے کے لیے نواز شریف کے سیاسی چھانسے میں آگئی دونوں عزین جرنیل یعنی جرنل زیاء الحق اور جرنل افتر عبد الرحمن کیوں یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو سیاست سے دور کرنے کی ان کی آٹھ سالہ محنت ضائع ہونے والی ہے جویجو کی حکومت ختم ہونے کی کہانی کیا تھی جنیوہ معاہدہ اور جڑی کیمپنگواری کمیشن کیا اختلافات کی وجہ بنا نواز شریف کو گھر دھیجنے سے دو دن پہلے کیسے جرنل زیاء الحق دنیا سے ہی چلے گئے جرنل زیاء الحق کی موت کے بعد نواز شریف نے ان کا سیاسی وارث بننے کا فیصلہ کیوں کیا وزیر اعظم بنتے ہی محترمہ بینظیر بھٹو نے نواز شریف کے خلاف کون سا حکم دے کر باقاعدہ جان کا آغاز کر دیا 1988 کے الیکشن میں نواز شریف جرنل اسلام بیک جرنل حمید کھل نے کیسے دھاندلی کے نئے ریکارڈ کائن کر دی اور سب سے بڑھ کر پیپلز پارٹی کا مینڈٹ چھوڑی کرنے کے بعد نواز شریف نے کیوں 1988 میں وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا انیس سو پچاس کے اندر اتفاد کاؤنڈری میاں صاحب کے والد صاحب نے بنائی میند کا شاتی دے ایک جنرل انڈسٹریس دے نہ یہ نصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو مرسی بننے دیں جیاؤلہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی سوکی کھائیں گے کسی کہا کہ ہاتھ نہیں پھلائیں گے یہ ساغات آپ ہی کی تھی ہوئی ہے با جا ساکت یہ ساب آپ کو دینا ہوگا آپ کو جنرل سیزیر سخ کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے ایسی کہ ہمارشلی مارچنگ اون دے روڈ تیموکری یہ ووٹوں کی توہین آپ کو پرداشت ہے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا میں کوئی سرپ چل کا دربا نہیں ہے یہ کریبان صاف ہے یہ آنسینے صاف ہیں کوئی مجھے سمجھائے نکالا مجھے کیوں نکالا نواز شریف کی فیاست کا آغاز فوجی چھتری تلے ہوا لیکن اگر وہ اس چھتری سے نجات حافل کرنے کی خواہش کرتے اور انہیں احساس ہو جاتا کہ ایک عامر کا ساتھ دے کر وہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہوتی اور انیس سو چھاسی میں ہی جرنل ریاء الحق اور نواز شریف کے درمیان جو چپ کلش شروع ہو چکی تھی اور جس طرح نواز شریف اپنے فیصلے کرنے میں مصروف تھے یہ اس بات کی غمازی کا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں جرنل ریاء الحق سے چھٹکارے کے بغیر نواز شریف یہ جان چکے ہیں کہ جمہوری عمل کم بھی نہیں پنب سکتا لیکن وائف سو اس محترمہ بے مزیر بھٹو پاکستان واپسی کے بعد عملی سیاست کی ایک فارمولے پر عمل پیرا تھی ان کا فیال تھا کہ رومانوی سیاست کا دور نہیں ہے پیپلز پارٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی آ رہی تھی جرنل ریاء الحق نے ظلفکار علی بھٹو کو فانسی پر چڑھایا تھا بھٹو خاندان کا شرازہ بکھر گیا تھا لیکن اب وقت تھا کہ بے مزیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آتی پاکستان میں موجود ہر سیاسی مبصر اس بات پر متفق تھا کہ محترمہ کا اقتدار میں آنا نوشتہ دیوار بن چکا ہے لیکن یہ فیصلہ محترمہ کے فیصلوں نے کرنا تھا کہ وہ کب اور کن شرائط پر اقتدار میں آتی کتنی عزت کے ساتھ اقتدار میں آتی اور کیا انہوں نے سیاسی جرنلوں کی مدد سے ہی اقتدار میں آنا ہے یا پھر ایک جمہوری عمل کے ذریعے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کا بائی کارڈ کر کے در حقیقت پیپلز پارٹی اور فوجی حکومت کے سائے تلے انتخابی عمل کو دھدکارہ جا چکا تھا لیکن اس محترمہ بینظیر بھٹو واپسی کے بعد فوجی حکومت کو سیاست سے نکالنے کے اپنے مشن پر قائم نہ رہ سکی وہ شاید کئی سالوں کے بعد جلعہ بدنی کے بعد دیسپریٹ تھی انتقام لینا چاہتی تھی وزیر اعظم بن کر اپنی انار کو تسکین دینا چاہتی تھی لیکن کچھ بھی ہو جب فوجی حکومت نے دس اپریل انیس سو ستاسی کو لوکل بارڈیز انتخابات کا اعلان کیا تو پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا یہ دراصل نواز شریف کی ایک سیاسی کامیابی تھی جن غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے وہ وزیر اعلا پنجاب بنے تھے پیپلز پارٹی نے ان کا بائیکارٹ کیا تھا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت انہیں نہیں مانتی تھی اور اب اگر وہ انہی کی حکومت کے زیر اصل یعنی پیپلز پارٹی لوکل بارڈیز الیکشن میں حصہ لے لیتی ہیں تو یہ بہترمہ بے نظیر پھٹو کی ایک نظریاتی شکست ہوتی اور وہ نواز شریف کے اسدام میں آگن دوسری طرح فوجی حکومت کو یہ خطشہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کے حمایت یا افتہ امیدوار کامیاب ہوگے تو پھر کیا ہوگا سردار محمد چودری اپنی کتاب نواز شریف ٹیڑی راہوں کا مسافر میں لکھتے ہیں جو جو یہ انتخابات قریب آتے گئے خوف کے سائے باز مقتدر مقامات پر لمبے ہوتے گئے اور وہ تھی جرنل زیاءالحق اور جرنل اختر عبد الرحمن کے وسوسے یہ دونوں عزین جرنیل خاص طور پر صرف اس کام کے لیے لاہور آئے اور بہت سے ماہرین کو اپنے ساتھ لائے جرنل زیاءالحق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس طرح تو ان کی آٹھ سالہ محنت جو انہوں نے پی 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 کو ختم کرنے کے لیے کی تھی وہ بالکل رائے گاں چلی جائے گی لیکن در حقیقت یہ ایک انتخابی ڈراما تھا فوجی حکومت صرف مزید وقت گین کر رہی تھی عوام کو الجھایا جا رہا تھا اسی لیے حران کن طور پر ان لوکل بارڈیز الیکشن میں پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار صرف پانچ نشستیں چیٹ سکے اور باقی ہر جگہ مسلم لیگ نے جھکلوک کھیل دیا یہ انتخابی دھاندلی کی بدتری مثال تھی مگر پیپلز پارٹی ان انتخابات میں حصہ لے کر مسلم لیگ کی حکومت کی قانونی حیثیت تسلیم کرنے کا بلنڈر کر چکی تھی ابھی تو پیپلز پارٹی کے یہ عملی سیاست کی نئی پالیسی آنے والے سالوں میں مزید گئی بلنڈر مارنے والی تھی نواز شریف پنجاب میں مسلم لیگ کو منظم کر رہے تھے ان کا قلعہ واقعی مضبوط تھا اور اس کا ثبوت 1988 کے سینٹ الیکشنز میں اس وقت بھی ملا جب پنجاب سے نواز شریف کے امائیت یافت تھا سارے کے سارے ممبران رکنے سینٹ بن گئے جرنل حمید گل اس وقت تائیہ سائی چیف بن چکے تھے اور نواز شریف کی ان کے ساتھ گاڑی چھنٹی تھی ملکی منظر نامہ کچھ یوں تھا کہ سانے ہیں اور جنیکین کے بعد جنیجو اور جرنل زیاؤلحق کے اختلافات حد سے بڑھ چکے تھے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جنیوہ مواہدے کی وجہ سے جرنل زیاؤلحق جنیجو سے سخت نالا تھے جنیجو پاکستان کے ایک انڈر ریگرٹ سیاستدان رہے ہیں اگر ہم پاکستان کے پانچ بہترین گزرائے آزموں کی فہرست بنائیں تو بلا شبہ جنیجو ان میں شامل ہوں گے انہوں نے فوجی حکومت کے سائیتلے وزارتیں عظمہ کی لیکن ان کے اصول ہمیشہ ان کے متنظر ہے سانے ہائی اوجڑی کیمپ میں انہوں نے جرنلوں سے تفتیش کرنے کے لیے انکوائری ٹیم تشکیل دید اور اعلان کیا کہ اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائے گی جنیجو حکومت کے دام میں بھس چکے تھے تو انہوں نے یہ ٹنٹنا ہی ختم کر دیا اور 29 مائی 1988 کو آٹھویں دستوری ترمین کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنیجو حکومت کو ہی گھر بھیج دیا 1988 میں حاجی سیف اللہ نے جنیجو کی حکومت توڑنے کے فیصلے کو سپریم پورٹ میں چیلنج کیا نواز شریف کو عبوری وزیر اللہ پنجاب مقرر کر دیا گیا تھا لیکن درحقیقہ جنرل زیاؤلحق انہیں بھی گھر بیجنے کا فیصلہ کر چکے تھے عزر سوہیل کی کتاب جنیجو کی حکومت میں لکھا ہے جنرل زیاؤلحق نے ایک زمانے میں بڑے فخر سے کہا تھا میاں نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے مگر ایک وقت آیا جب انہیں بھی میاں صاحب کی ازائین کا تھوڑا بہت انتازہ ہو گیا تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں نواز شریف کو سیاسی منظر نامے سے ہٹا دیا جائے ملک نسیم احمد آہیر کے بقول اس مقصد کے لیے انہوں نے انیس اگست انیس سو اٹھاسی کی تاریخ بھی تیر کر لی تھی مگر ستنہ اگست کو ان کا جہاز حاج سے کا شکار ہو گیا اور وہ اپنے ازائین سمیت خالی کے حقیقی سے جاں ملے لیکن ابھی جنرل دیاوزہب کو اپنی اقتدار کے لالج کے ساتھ دنیا سے جانے میں چند ماہ تھے تو انہوں نے عوام کو دوبارہ غیر جماعتی انتخابات میں ہلچانے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف جس کے بارے میں ایک عرصے تک محترمہ بینگرزین بھٹو بھی یہ غلط فہن نہیں رہی کہ یہ معصوم صورت نوجوان سیاسی بصیرر سے نابلت ہے وہ اپنے سیاسی پتے اتنے شاندار کھیل رہے تھے کہ اکثر حیرانی ہوتی ہے مثال کے طور پر ابوری وزیراعلا کے طور پر انہوں نے سندھی سیاست دان غلام مصطفی جدوئی کی ملاقات جرنل زیاوالحق سے کروائی جنر جو کی جگہ مسلم لیگ کا نیا صدر چاہیے تھا اور نواز شریف اپنا گروپ مضبوط کر رہے تھے ستنہ اغسط 1988 کو نواز شریف مڑی میں تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ جرنل زیاوالحق کا تیارہ فضاء میں تباہ ہو گیا ہے وہ گیارہ سال تک مذہبی منجن پیچتے رہے اور چند ماہ قبل جب جنیجو کی حکومت ختم کی تو پوم سے خطاب کرتے ہوئے اس کی ایک وجہ یہ بھی قرار دی کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں کر پائے گیارہ سالہ بدبخت دور کے بعد زیاوالحق اپنا جبڑا، خالی خزانہ اور دھیروں مسائل چھوڑ کر دنیاں سے جا چکے تھے چیئرمن سینٹ غلام، اسحار خان آرزی، فضربانگے اور نواز شریف جن کو جرنل زیاوالحق حربیج نہ چاہتے تھے اب وہ ان کے سیاسی وارث بننے والے تھے منظر نابا کچھ یوں تھا کہ پاکستان میں اب دو ہی سیاستدان تھے نواز شریف اور مسترمہ بینظیر ٹھٹو سب کو معلوم تھا کہ اب سیاسی رسہ کشی انہی کے درمیان ہوگی مسلم لیک میں دو تھڑے تھے جنے جو بمقابلہ نواز شریف لیکن زیاوالحق کی تجہیز و تقفیم کے موقع پر صورتحال سب کو سمجھ آ چکی تھی نواز شریف کے سیاسی دو دو قسم کی آراد دے رہے تھے نمبر ایک جرنل زیاوالحق مسلم لیگ پر ایک بوجھ تھا اور اب اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہیے ورنہ آئندہ الیکشن اور سیاست میں مسلم لیگ کو نقصان ہی نقصان ہوگا دوسرا جرنل زیاوالحق کی سیاسی وراثت ایک قیمتی چیز ہے جسے لے کر چلنا چاہیے اور عوام کو اس کی اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے نواز شریف کیونکہ ابوری وزیر اعلیٰ تھے اور ان کا سیاسی مستقبل سب کو نظر آ رہا تھا تو ان کے گرد ایک رش لگا رہتا تھا وہ بھات پانک کی بولیاں سنتے رہے تین دن زیاوالحق کی تجہیز و تکفین کے موقع پر وہ لوگوں کے مختلف آئیڈیاز لیتے رہے اور پھر لاہور آنے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا سیاسی لائحہ عمل فاضح کر دیا جرنل زیاوالحق میرے محسن تھے محسن کشی کرنا پوری بات ہے جرنل زیاوالحق کا اسلامی مشن جاری رکھوں گا جس نے میرا ساتھ دینا ہے وہ ساتھ رہے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے صورتحال کچھ یوں تھی کہ سیاسی ایلیڈ گو مگو تھی جب نواز شریف نے جرنل زیاوالحق کی وراثت سنبھالنے کا اعلان کیا تو سب ان کے ساتھ آنگ ملے نواز شریف نے سب سے پہلے جنیجوں سے ملاقات کی اور انہیں مسلم لیگ کا صدر بننے پر رازی کریا مقصد صرف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پارٹی کو متحد کیا جائے کیونکہ اگر نواز شریف یہ سب نہ کرتے اور پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ کو متحد نہ کرتے تو پھر پیپلز پارٹی کا راستہ روکنا ممکن نہ ہو سکتا فوج کو یہ ڈر تھا کہ اگر پیپلز پارٹی میں دو تہائی ایک سریعت حاصل کر لی تو پھر سیاسی جرنلوں کی خیر نہیں اور محترمہ بیندین بھٹو جن جن کر بدلان لیں گی لیکن مسلم لیگ کی پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی پیر پر گاڑا اب جنجو سے لڑ پڑے تھے نواز شریف اپنی سی صحیح کر رہے تھے مگر پیپلز پارٹی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے آخر جرنل حمید گل کو خود میدار میں اترنا پڑا جرنل اسلم بیک کی صورتحال یہ تھی کہ وہ جرنل جاول حق کے بعد شاید اب تک مارشاللہ لگا چکے ہوتے لیکن ان پر جرنل جاول حق کے قتل کا الزام لگ رہا تھا کہ وہ جائے ہاتھ سا سے رابل پنڈی کیوں چلے گے اور وہ جہاز میں موجود نہیں تھے اور اس طرح تھی کئی الزامات لیکن صورتحال یہ تھی کہ فیلحال مارشاللہ کا فترہ تل چکا تھا اور سب قوتیں پیپلز پارٹی کے خلاف متحد ہو رہی تھیں جرنل حمید گل اور جرنل اسلم بیک کی کوششوں سے اسلامی جمہوری اتحاد المعروف آئی جے آئی تشکیل پایا ایک ہی راپ میں اس کا منشور بن گیا جھنڈا تیار ہو گیا جماعت اسلامی جو ہمیشہ سے سیاسی جرنلوں کی قاسا لحظ جمات رہی ہے اور اس حوالے سے اس کا ماضی بہت بے داغ ہے اس نے اس بار بھی اپنی شاندار انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے اس تنظیم کا نام ملک کے کونے کونے تک پہنچا دیا عبوری وزیرالہ پنجاب نواز شریف نے ساری حکومتی مشینری استعمال کی اور ترقیاتی فنڈز کے موں کھول دی اس مرحلے پر نیا محمد شریف نے اپنے بیٹوں کو بلایا یہ ہدایت کی کہ پیپلز پارٹی کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے انہوں نے باوازے بلند کہا بین عزیر کے والد نے ہم سے ہماری سنتیں چھین لی تھی لیکن خدا بزرگ و برتر نے ہمیں اور زیادہ عزت اور دولت سے سرفراز کیا اب پھر آزمائش ہے ہمیں ہر صورت اس طوفان کا سامنا کرنا ہے ان کے بیٹوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے دواز شریف نے 1985 کی طرح ایک سسٹیمیٹک انتخابی کمپینڈ ڈیزائن کی ریڈیو، ٹیوی، افبارات وہ ہر جگہ چھا گئے اور نوٹوں کی بوریوں کے موں کھول دیئے گئے پاکستان کی تاریخ کی بات ترین دھاندری کی گئے اور مقصد صرف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو کسی بھی طرح پر آیا جائے اور اگر پیپلز پارٹی جیت بھی جائے تو کم از کم لولی لنڈری حکومت تھی جائے افتوز کہ محترمہ بینیزی نے بھٹو جرنل زیادہ کی موت کے بعد ان الیکشنز میں ہر صورت جیتنا چاہتی تھی اتنی تاریخی دھاندلی اپنے سامنے ہوتے دیکھ کر اگر وہ ان انتخابات کا بائی کارٹ کرتی اور سیاسی جرنیلوں سے مطالبہ کرتی کہ وہ انتخابی عمل سے نکل جائیں تو جل دیا مدیر ان کا مطالبہ ضرور مان لیا جاتا لیکن انہوں نے اسی سیاسی عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اس دہاتلی زیادہ الیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی جی آئی اور پیپلز پارٹی کی نشستیں براپر نکلیں پجاب میں مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی سے دو زائد نشستیں حاصل کی تیتیسہ زیادہ ویزوار ملا کر مسلم لیگ پنجاب میں واضح بطری حاصل کر سکتی سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی یہی وہ انتخابات تھے جن میں سیاسی جرنیلوں کی تخلیط کردار ایک اور جماعت اینکیم کراچی اور سین سے سیاسی افت پر نمودار ہوئی سرحد میں پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی جبکہ بلوچستان میں سردار جیت چکے تھے مسلم لیگ نے پنجاب کے علاوہ کہیں بھی اکثریت نہ لی لیکن وفاق میں آئی جی آئینے پیپلز پارٹی حکومت میں بڑا ڈنگ تازہ تھا 1988 میں بھی اینکیم کے ووٹوں پر منحصر تھا کہ وہ جسے ووٹ دیتے وہ حکومت بنا سکتا تھا جنیجو اور جدوئی اتنی بری طرح ہارے تھے کہ ان کی زمانت سب ہو چکی تھی اور اب صرف نواز شریف ہی تھے اور وہ وزیر اعظم بننے کا پلان بنا چکے تھے ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمن اور اکبر بگٹی بھی تھے نواز شریف کے پاس وزیر اعظم بننے کے لیے تین یا چار ووٹوں کی اکثریت سے نمبر پورے تھے مگر پھر نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کا خیال ترک کر دیا سردار محمد چودری اپنی کتاب نواز شریف ٹیڑی راہوں کا مسافر میں لکھتے ہیں میں نے برگیڈیر امتیاز سے اس بے تکی ترتیب کی کمزوری پر بات کی تو فرماتے ہیں ایک تفہہ حکومت بن جائے پھر دیکھا جائے گا ضرورت پڑی تو وزیر اعظم اسمبلی کو تحلیل کر کے ایک دفعہ پھر الیکشن کروا دے گا میں نے جناب انور زہر سے یہ بات جا کر کہی کہ اس طرح کا نقشہ بن رہا ہے اگر ایسا ہوا تو اندرون سندھ جس نے اتنا بھرپور مینڈر بینظیر کو دیا ہے وہ غم غصہ سے پھٹ اٹھے گا اور ایک دفعہ پھر مشرقی پاکستان جیسے حلاج پیدا ہو جائیں گے کوئی ٹرین یا سواری ادھر سے پنجاب نہیں آسکی گی اور ملک تباہ ہو کر رہ جائے گا آپ نواز شریف سے بات کریں کہ وہ ابھی پنجاب ہی میں رہیں سردار محمد چودری کیونکہ تمام انتخابی عمل میں شریک رہے تھے اور اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے تھے تو ان کے خیال میں اتنی شرید دھاندلی کے باوجود بھی اگر دو چار ووٹوں سے ہی فوجی حمایت یافتہ حکومت بنی ہے تو اس سے عوام اور خاص طور پر سندھ کے عوام میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا پھر وہ انور زاہد اور سرید الدین کے ساتھ اسی شام نواز شریف سے ملنے چاہ پہنچے اپنی کتاب نواز شریف ٹیڑی راہوں کا مسافر میں وہ لکھتے ہیں پہنے تو نواز شریف شماریات کا سہارا لیتے رہے مگر جب انہیں ممکنہ سٹھشات اور عوامی سندھی رد مل کا بھیانک نقشہ کھینچ کر دیا جس سے ملک تباہ ہو سکتا تھا تو یک دم بولے شیر صاحب پاکستان کی قیمت پر نہیں میں پاکستان کی قیمت پر کبھی وزیراعظم نہیں بننا چاہوں گا میں ایسی پرائم منسٹری پر لانت بھیجتا ہوں میں بھٹو نہیں ہوں کہ اپنے اقتدار کے لیے ملک توڑ دوں مگر میں کیسے مان لوں کہ بین رزیر کے ہاتھوں میں پاکستان سلامت رہے گا اب دیتا دلیری کی انتخاب ملاحظہ فرمائے کہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر سیاسی جبنیلوں کے ساتھ مل کر الیکشن چوری کیا گیا نوٹوں کی بارش کی گئی اور پھر بھی بین رزیر کا راستہ نہ روک سکا تو یہ ٹولہ کتنی غلط فہمی کا شکار تھا کہ اب بھی اپنی اقتدار میں نہ آنے کو پاکستان سے محبت قرار دے رہا تھا انہیں یہ بالون ہی نہیں تھا کہ اگر انہیں پاکستان سے محبت ہوتی تو وہ کبھی غیر آئینی حرکتیں نہ کرتے اور الیکشن چوری نہ کرتے راول پنٹیون اے وزیرعظم کے لیے انٹرویوز جاری تھے آرمی چیف جرنل سلمبیگ اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ مین انٹرویور تھے جو نواز شریف اور بھٹو کا جائدہ لے رہے تھے نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ملک بچانا چاہیے اور وزیرعظم بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے بینظیر بھٹو کے سامنے جرنل بیگ اور غلام اسحہ خانے کڑی شرائط رکھی ملاقاتیں جاری تھی ایک شرط یہ تھی کہ بینظیر بھٹو ایم آرڈی کو دھوکا دیں اور ان کے ساتھ جو بینظیر بھٹو نے تئی سال تک جمہوریت کی بحالی کی جدو جہد کی ہے اس کو بھول جائیں اور نواب زادر نصر اللہ کی بجائے غلام اسحہ خان کو صدر پاکستان کے لیے اپنا امیدوار بنائیں اور بینظیر بھٹو نے ایسا ہی کیا اور پھر دو دسمبر انیس سو نواسی کو محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک لولی لنڈڈی وزیرعظم کا حلف اٹھا لیا اصولی طور پر محترمہ کو اس داندلی زدہ الیکشن کا بائیکورٹ کرنا چاہیے تھا اگر وہ ایسا نہ بھی کر دی تو انہیں سیاسی جرنیلوں سے ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن شاید محترمہ بینظیر بھٹو پارٹی اور خاندان کی کئی سالوں کی جہدے مسلسل کے بعد ڈیسٹرٹ ہو چکی تھی شاید یہ ان کے وقار اور انار کا مسئلہ بھی تھا اور انہوں نے بڑے کمپرومائز کر کے جب غوری عمل میں سیاسی جرنیلوں کی ملمہ کاری کر کے ایک حکومت تشکیل دیڑا ہے جرنل اسلم بیگ اور جرنل حمید گل کی یہی منچہ تھی کہ ایک کمزور حکومت بنائی جائے جس سے وہ کسی بھی وقت ختم کر سکیں اور بینظیر بھٹو ان کی اشاروں پر حکومت چلاتی رہے وزیراعظم بنتے ہی بینظیر بھٹو نے جو پہلا حکمت جاری کیا وہ یہ تھا کہ نواز شریف کو وزیراعلا پنجاب کا حلف نہیں اٹھانے دینا یہ ایک باقائدہ جانگ کا آغاز تھا ایسی جم جس نے نہ صرف ان دونوں سیاست دانوبل کے خاص طور پر عوام اور پاکستان کا نقصان کیا اور سیاسی جرنلوں کو مزید مضبوط کیا نواز سیریز کی اگلی اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نواز شریف نے انیس سو نوازی میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی جب بشرا بی بی کے سسر غلام محمد مانکہ بلوچستان ہاؤس اسلام آباد سے فرار ہو گئے اور نواز شریف کا یہ منصوبہ ناکاون ہو گیا مہران بینک سکینڈل جب سیاسی جرنلوں نے نواز شریف اور دیگر سیاست دانوں کو الیکشن کے لیے کروڑوں روپے کی حکومت دی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے کیسے نواز شریف غلام اسار خان اور جرنل اسلم بیگ نے سازشے کی اگر آپ کو جس تجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ہماری اگلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں